بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام مالدین پریشی ہے اور میں آپ کا اسلامی آب کا ٹیچر ہوں آج بیٹا ہم سورہ الفان میں رکو نمبر پانچ اچھے اس کے مقرصے سوالات کی نوابات لیکنیں گے ان میں سب سے پہلا سوال ہے اس سبق میں مالے گنیمت کی فکسین کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس سبق میں مالے گنیمت کی فکسین کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بیٹا مالے گنیمت کیا ہوتا ہے مالے گنیمت ایسا مال جو کفار سے لڑ کر حاصل کیا رہے ایسا مال جو کفار سے لڑ کر حاصل کیا رہے مالے گنیمت اب جب غضب بدل میں مالے گنیمت آ گیا تو اس میں اس کو کیسے تقسیم کیا رہے یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے یہاں پر ان آیات میں بتا دیا کہ یہ مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہ جان لوگ لو کچھ تم مالک انیمند کے طور پر لائے ہو اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے پانچ حصوں میں تقسیم کرنے اس میں سے پانچ ہوئے حصہ خمس خمس پانچ ہوئے حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور واقعی جو چار حصہ ہیں وہ اہل اقرابت میں یتامہ میں مساکین میں اور مسافروں میں تقسیم کر جائیں گے اور اس کے ساتھ جو باقی بچے گا سمال وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا اور اس طریقے سے جو پیدل ہے اس کو ایک حصہ اور جو سوار ہے اس کو دو حصہ ایک سوار کا اور دوسرا اس کی سواری کا یعنی گھوڑے کا ہے یا اون وغیرہ کا تو اس طریقے سے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا اس سوار کے بعد دوسرا سوار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضوے وضوے مسلمانوں کو کامیابی لئے کس کس کسی نام اور احسان کا ذکر فرمایا ہے یہ پریسی نمبر ٹو ہے ایکسرسائز کا اس میں سب سے پہلے تو میں نے پہلے آپ کو لیکچر تو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھایا کہ کفار کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور کہا یہ گیا کہ اگر تمہیں زیادہ تعداد دکھا دیتے تو پھر تم گزدل ہو جاتے ہیں اور تمہارا اکبار جاتا رہتا اور تم ہر معاملے میں جھگڑتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے اس سے بچا لیا اس کے ساتھ جب دونوں فوج عاملے سامنے آگئیں جب مقابلہ شروع ہو گیا تو اس میں مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافر مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے یہ بھی ایک خصوصی انام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے انام بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب دونوں فوج عاملے سامنے آگئیں تو کافر مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے اور مسلمان کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اس لیے سے اللہ تعالیٰ نے غضب و غضب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے خصوصی انام نازل دیا ذکر فرمایا اس کے بعد اگلے رکو کے سوا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کشورے میں مسلمانوں کو کون سی کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا یہ سوا کے لئے دو عیسو میں کوشنی رہے پہلے ہمیں بتانے ہیں کہ مسلمانوں کو کون سی کام کرنے اور دوسرے بتانے ہیں جنگ کے دوران کن کام سے ہمیں بچنے کا حکم ہے تو جو کام کرنے والے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کے تعالیٰ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے یہ چار ہیں چار کام کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلا تھا فس بوتو کہ ثابت قدم رہے ثابت قدم رہے دوسرا تھا وزق اللہ اسیرہ کہ اللہ تعالیٰ کا کسرت سے ذکر کریں یعنی جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو تو پہلا کام کرنا ہے فس بوتو ثابت قدم کے ساتھ یعنی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے بزدلینی دکھانی پیٹنی پیٹنی بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا قصد سے ذکر کیا رہے تیسرا کام بتایا بات اللہ رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں یعنی اللہ اور اس کے رسول جیسے حکم دے دیں اسی طرح ہمیں اسے پورا کرنا ہے اور چوتھا کام کا وز بیروح اور سمر کریں یعنی مشکلات جو پیشاری ہیں جنگ میں کبھی پانی نہیں مل رہا کبھی دھوپ میں جنگ لڑی جا رہا ہے کبھی پتھروں پر رہا جا رہا ہے کبھی رہنے کو آرام نہیں مل رہا تو پھر ان مشکلات کو صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کرنا ہے صبر کرنا ہے یہ چار مامیں جو کہ کرنے والے ہیں اس کے بعد کن کاموں سے یا کن باتوں سے بچتے کا حکم تیگئے ہیں ان کی تعداد اس میں یہ پہلی آیت میں بتایا بلاتا نہ دو اور آپ اس میں جھگڑنا نہیں یعنی جھگڑے سے پر ہیز کرنا ہے آپ اس میں جھگڑنا نہیں ہے اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر ہم آپ اس میں جھگڑیں گے تو فتف شلو تم بزدن ہو جاؤ اور دوسرے نقصان کیا ہوگا وَتَذْحَبَرْي حُکُمْ اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا یعنی تم تمہارا رو اور دب دبا جویں وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا کام ہے وَلَا تَقُونُوْكَلَّذِينَ خَارَنُوْنِ دِعَلِينَ بَاتَرَوْا وَا رَيْا نَاس کہ ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو دکھانے کیلئے بَاتَرَن اترہتے ہو اور ریا نَاس اور ریاکاری کیلئے نکرتے ہیں کہاں سے من دیارے ہوں اپنے گھروں سے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری کے لئے اور اترہتے ہوئے گھروں سے نہیں نکلنا جس طرح سے افعار نکلے اس طرح سے نہیں کرنا بلکہ مقابی کی صورت میں ہمیں باتوں سے بچنا ہے کہ آپس میں نہیں جھگڑنا اور اترہتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے یعنی ریاکاری سے پریس کرنا ہے اس کے بعد اگر سوال ہے ایکسرسائز کا ہے کہ مسلمانوں کے نصروں کے لئے ناردن ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا شیطان کا رد عمل کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کی لیکشن میں کہ شیطان سراکہ بن مالک ایک قبیلہ ہے اس کا سردار تھا اس کی شکل میں جنگ میں شریک ہوا اور سب سے پہلے وہ کفار کو تصنیہ دینے لگا کہ تم جو بھی عمار کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یعنی ان کے عمار جو وہ اچھے کر کے دکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس نے کفار کو تصنیہ دیتے ہوئی کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور آج کے دن انسانوں میں سے تم کا کوئی غالب نہیں آسکتا یعنی غیر انسان تو تم پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن انسانوں میں سے تم پر کامیابی حاصل نہیں کرے گا لیکن اور اس کے ساتھ جب دونوں فورج عاملے سامنے آگئے ہیں تو پھر اس کا ردیمر کیا تھا کہ وہ الٹی پاؤں بھاگیا پسپا ہو گیا اور ایڑیوں کے بعد پیچھے مڑ کر بھاگیا اور یہ کہنے لگا کہ میں میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے میں تم سے بلیوزیمہ ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے تو بیٹا یہ ہمارے آخر لیکچر تھا جس میں ہم نے بکو نمبر پانچ مختصر سوالات کیے اگر اس ڈیکچر میں کوئی بات سے میں نہ آئی ہو تو پھر آپ انجھے ٹیکس میسج کیجے یا واٹس اپ کریں یا کار کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس آواز جواب دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ